دوستو جہاں پر کچھ ستارے اپنے فلموں میں مین لی رول نبھا کر مشہور ہو جاتے ہیں تو وہیں پر کچھ ستارے اپنے سائیڈ رول کے لیے بہت فیمس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا وہ کردار مین کردار کے اکارڈنگ زیادہ کومیڈین اور سسپنس سے بھرا ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ اپنے سائیڈ رول کی وجہ سے کسی پہچان کے محتاج نہیں رہتے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں انہی میں سے کچھ ستاروں نے سائیڈ رول تو نبھایا پر اپنے کو سٹار کی وجہ سے فیمس نہیں ہو پائے کی درشکوں نے ان کے اس کردار کو اتنا پسند نہیں کیا جتنا ان کے کو سٹار کے کردار کو پسند آخر کر کون ہیں وہ ستارے جنہوں نے بولی وڈ کی موی میں سائیڈ رول نبھائے ہیں پر اپنے کو سٹار کی وجہ سے فیمس نہیں ہو پائے اج کس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی ستاروں سے ملوانے والے ہیں تو دیر کس بات کی ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں کون سے ہیں وہ ستارے جن کی وجہ سے بولی وڈ کی مووی میں سائیڈ رول نبھانے والے ستارے نہیں ہو پائے فیمز نمبر ون سانی دیول بابی دیول سلسٹ کی پہلی کڑی میں سانی دیول اور بابی دیول کا نام ہے آپ کو بتا دیں بولی وڈ کی مووی میں زارتر سانی دیول کے ساتھ بابی دیول سائیڈ رول میں نظر آئے جی ہائیں دونوں نے سنگ صاحب دا گریٹ مووی میں ابنے کیا جس میں سانی دیول تو مین روٹ لیڈ میں تھے اور لاکھوں کروڑوں درشکوں کے دلوں کو جیتا جبکہ وہیں بابی دیول سائیڈ رول میں نظر آئے اور یہ لاکھوں کروڑوں درشکوں کا دھیان اپنی اور آکرشت نہیں کر پائے جس وجہ سے یہ فیمز نہیں ہو پائے اس کی وجہ یہ بتا جاتی ہے کہ سانی دیول کی وجہ سے بابی دیول زارہ فیمز نہیں ہو پائے نمبر دو تبو کرشما کپور سال 1999 میں آئے مووی ہم ساتھ ساتھ ہیں میں ابنے تبو اور کرشما کپور ابنے کرتی نظر آئی تھی اور آپ کو بتا دیں کہا یہ جاتا ہے کہ اس مووی میں ویسے تو ان دونوں نے ہی اچھا ابنے پردیشن کیا لیکن کرشما کپور کی اس مووی میں انٹری کافی ٹائم بعد ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ اس مووی میں سائیڈ رول لبھاتی نظر آئی تھی اسی وجہ سے یہ تبو کے مقابلے زارہ فیمز نہیں ہو پائیں اس کے ساتھ ہی کرشما کپور کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تبو کی وجہ سے فیمز نہیں ہو پائیں اب بات کریں ابنیتہ گوووویڈا اور ہریش کمار کے بارے میں جنہوں نے بولیوڈ کی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ان دونوں میں سے زارہ تر ہریش کمار نے سائیڈ رول لبھایا جیہا انہوں نے گووویڈا کے ساتھ بھی بولیوڈ انڈسٹری کی سوپر اوپر ہٹ موویی کولی نمبر ون میں سائیڈ رول نے بھایا آپ کو بتا دے اس مووی میں گوووویڈا مین لیڈ میں ڈکھائی دیئے انہوں نے اس کے دار سے کوپ تاریفیں لوٹی تو وہی ہریش کمار نے بھی سائیڈ رول سے لاکھوں کروڑوں درشکوں کا مرنجن کرنے میں کسر نہیں چھوڑی کہ باوجود ابنیتہ گوووویڈا ان کے کارننگ زارہ مشہور ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ہریش کمار فیمز نہیں ہو پائیں نمبر فور ارباز خان سلمان خان کھلے اب بات کرتے ہیں بولیوڈ کی مووی میں سائیڈ رول نے بھانے والے ستاروں میں سے ایک ستارے ارباز خان کی تو سلمان خان کے ساتھ سال دوزار دس میں آئی مووی دبنگ میں ابنے کرتے نظر آئے اس میں سلمان خان چلبل پانڈے کے کردار میں تھے ارباز خان مکھی کے کردار میں نظر آئے لیکن درشکوں نے سلمان خان کے کردار کو زیادہ پسند کیا ارباز کے کردار مکھی کو کم پسند کیا اسی وجہ سے ارباز خان سلمان خان کی وجہ سے فیمس نہیں ہو پائے نمو 5 سلمان خان سوہیل خان اس لسٹ کی پانچ فی کڑی میں ابنیتہ سلمان خان اور سوہیل خان کا نام ہے جن میں سے زارت اور بولوڈ کی فلموں میں سوہیل خان نے سائیڈ رول لپائے انہوں نے سلمان خان کے ساتھ بھی ویر مووی میں سائیڈ رول لپائے اور اس مووی میں سلمان خان کے ویر والے کردار سے سب ہی درشکوں کا دل جیتا وہیں سوہیل خان اپنے کردار سے درشکوں کا کچھ خاص انٹیٹینمنٹ نہیں کر پائے اسی وجہ سے یہ فیمس نہیں ہو پائے ساتھ ہی سوہیل خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مووی میں سلمان خان کی جگہ پر انہیں مین لیڈروم میں نہیں رکھا گیا اسی وجہ سے یہ فیمس نہیں ہو پائے پر سکس فیصل خان آمیر خان بات کریں اب نیتا فیصل خان اور آمیر خان کے بارے میں جن میں سے زارت اور سائیڈ رول فیصل خان نے اپنی فلموں میں نبھائے نے آمیر خان کے ساتھ بھی قیامت سے قیامت تک مووی میں سائیڈ رول نبھایا وہیں اس مووی میں زارہ امیت آمیر خان کو ملی فیصل خان کو کم وجہ سے فیصل خان آمیر خان کی وجہ سے فیمس نہیں ہو پائے پر سیون کاجول رانے مکرجی اس لسٹ کی آخری کڑی میں کاجول اور رانے مکرجی کا نام ہے بتا دیئے دونوں ابنیتریاں ایک ساتھ کچھ کچھ ہوتا ہے میں ابنے کرتی نظر آئیں اس مووی میں رانے مکرجی بہت کم ٹائم کے لئے دکھائی دیتی ہیں اس طرح سے رانے مکرجی کا رول سائیڈ ہوتا ہے اسی کے چلتے آج رانے مکرجی کاجول دیوگن کی وجہ سے کم فیمس ہوئی ہیں کیونکہ آج کاجول کو اس مووی میں نبھائی گئے کردار انجلی کے نام سے بھی جانتے ہیں وہیں شارو خان کو اور راہل کے نام سے پہچانتے ہیں لیکن رانے مکرجی کے کردار سے کم لوگ واقف ہے تو اس طرح سے رانے مکرجی کاجول دیوگن کی وجہ سے زارہ فیمس نہیں ہوئی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچمس سائیڈ رول لبھانے والے یہ ستارے اپنے کو سٹار کی وجہ سے فیمس نہیں ہو پائے پھر ہاں تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولیورڈ انڈسٹری سے جڑیے ایسی مزیدار خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں